ہلو اس اسری کال واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جی کی فتح اسلام علیکم نمشکار اینڈ جی ایم سی کی لو ایک سویرے میں دیکھ دا پیاسی بینس باجی جو کہ بہت گرمایا پیمودہ پنجاب دیوچہ کرسچنا دا تے اپنے سکھ پہی چارے دیوچہ چلو اپنے ترم دے سا اپنا جو بھی کو گال کردہ ہو ٹھیک آپا کسی دے ترم نو مڑا نہیں کہندے جا کردہ کہندے وہ خالصہ جی نے فون کیتا کرسچن پہ انہوں انہوں نے نا نہیں ماننہوں پتا انہوں نے کوئی اپس بچ بینس ہو رہی ہے اور بینس کردے مجھے دے ہو رہی ہے انہوں نے شروع کی گال کیتی وہ کہندے دیکھو جی گالیں آبی تارتی جو کوئی بیچٹے تو بینہ گال شروع سیکھ سام سنگھ سامنے اتھو کیتی کہ تارتی جو بیچٹے تو بینہ کوئی چیز پیدا ہو سکتی وہ کہندے بیلکول نہیں ہو سکتی اکھے کوئی نارتے مادہ جننا چرا کٹھے نہ ہونا تے کسی چیز دے جنمہ ہو سکتا وہ کہندے بیلکول نہیں ہو سکتا سامنے اتھو بھی گئے پاسو صاحب ہی کتھو نکل کر رہا ہے کہ گالے ہمسید ہی کر رہا ہے کہ بھی کباری مریم دے پیٹو کے داں پیدا ہو سکتے انہوں نے جواب دتا پاسو صاحب کی جواب دندے وہ کہندے ہی اسی دا بلیب کر دے ایسے کارنو ساڑھی کتاب کہندے ہی ساڑھا مطلب ساڑھا ترم کہندہ تے اسی دا ایس چی جننو بھی بلیب کر دے ہیں کہ بابا دیف سنگ انہوں نے جو جانگلے ٹائمیاں تے بابا دیف سنگ انہیں تڑی تے سر رہ کے امر سر تک گئے بغیر سیستو لڑ دے گئے اے ہو سا گئے دا وہ کہندہ تو دیکھیا سنگ پائی سب دی گالباس ایسے کسی کو سیکھ دے جائیں میں تا پہلا شروع تو ویڈیو پونا سنگ تا رمتہ بھی پونا تے اسی گناہ دی قدر بھی کر دے ہیں گروہ گرانت صاحب دی ساڑھی ہو نی قدر ہے گروہ صاحب دی بھی ہو نی قدر ہے تے کرسچن پائی چار دے مطلب ہے کہ بینس کا دی چل رہی ہے کہ ایس چیز دی بینس نہ کری چنگی گال ہے بہت بہت دیا گال ہے کیونکہ ہون پتہ نہیں جڑا بھی مرجی اٹھ دا او بینس کارنا پیندہ اس گالتے اے تے بینس نہیں کیتی جائے سے ان کو جاتا نہیں سکتا گا نا تا پاسٹر صاحب اے شو کرسا دے کہ رب ہے گا بائی پروف تے ناو سنگ صاحب اے چیز پروف کرسا دے کہ ربن ہے نہیں بائی پروف کیونکہ مقصد کی یہ سب تو بڑی ایک ڈبیٹ سننی ہے نا تُسی لو میں تا موقع دی گال مکو نا سب تو بڑی ڈبیٹ ہے کہ بانگلہ دیش دے بچ ڈبیٹ ہوئی سی تُسی نیٹتے مار کے دیکھے دو ایک ترکشیل سی بندہ سینگ صاحب ترکشیل نہیں سی پر وہ گل رلامی کر رہا سی بچے تو کہن لپن دے سی بچے ماندیں رابدی ہوند ہے گی بچے کہہ سکتا سی بھگیان نی نا ماندی کہ اس سادہ جاندہ میردہ ہوئے بھگیان نی کیونکہ بھگیان نی گل نی مننی بھگیان نی مناؤنا کیونی مننی بھگیان نی اس کر کے بھگیان اکل بیچوں دی ہے بھگیان نی اس چیجی نی ماندہ ہی نہیں بھگیان ترم نی ماندہ نہیں حالاکہ گل ہے نہیں اوشو اے گل لکننے ہوندہ سی بھگیان تو بنا ترم دورا ترم تو بنا بھگیان دورا کہ جو نا دوننے ناڑ راڑ کے چلے گا تا فیہ پورا آیا ہے ہونو اکل کی بیچوں دی ہونو بابا بلکور سنگھ ہونے نا تسی سنیا خالصہ جی ہونے نا سو سنیا ہونے ہونو بابا بلکور سنگھ اندہ سی کہ میں گرو صاحب دی ہر گل نا سہمت ہے پر گھنانک دی ہر گل نا سہمت نہیں ہویا جا سکتا کیوں کیونکہ بانی دا مطلب یہ بھی ہے کہ جا کے تسی سویرے سجدہ سلام کرو متھا ٹیک کو اوہن متھا نہیں ٹیک کرنا بابا بلکور سنگھ کیوں کیونکہ اکل آڑے ہوندی اکل نے آڑے ہونے اکل آڑے ہوندی انہوں نے کہتا کہ پورا گرو گران صاحب نا سہمت ہے ہاں پر اسی سارا گران صاحب نا جا پورے گرو گران صاحب سہمت نہیں ہو سکتے کیوں کیونکہ وہ ترکشیل بن دیا انہوں نے یہ کہنا بن دایا ہون سنگھ صاحب ایس چیز تے صرف کر رہا سی اور مورے پاسس صاحب سے جڑے وہ بھی کھجے پیسی تے وہ بھی کو ہاں جی اددہ میں جو من دا میں اددہ تے اسی نہیں منا سکتے یا اددہ نہیں من دا جا سکتا ترم ایک ہور بھی شایا وہ دی گال کو ترم دی ہو رہا بینس دی گال کو ہو رہا بنگلہ دیش دے بچے میں گالتا ہوں یہ دا سنگھا سی بنگلہ دیش دے بچے دیویٹ ہوئی اور سب تو بڑی دیویٹ مننی گئی ہے وہ دے بچے گیانی بندہ بہت تکڑا سی گیانی گیانوان بھی بہت سی ہرک بید پران کران کران سب پڑے ہوئے سی انہیں عربی پھار سی کی یہ تھے تک کی چینی پاشا تک بھی انہوں سب لوگ سی دا سب پتا سی اور جڑا ترکشیل سی انہوں بھی بہت پڑے ہوئے سی تین دین ڈیویٹ چلی گئی انہوں دی وہ لیکھ لین دے سی آخر جدو رات ڈیویٹ ختم ہوندی سی وہ لیکھ لین دے سی اتھویں سویلو پی شروع ہوندی سی تیتنہ دنہ دنہ دا اتھر کی نکڑے ہو دا ریالٹ کی نکڑ گیا تسی سوڑ کے حران ہوں گے اور ریالٹ کی دونے ہی حر گیا کی مطلب جڑا ترکشیل سی وہ ترمک ہو گیا جڑا ترمک سی وہ ترکشیل ہو گیا وہ کہندہ ایڈڈہ ترک ایڈڈہ ترک پکوان تو بینہ کو دے ہی نی سکتا تو وہ کہندہ کہ ایڈڈہ ترم دا بندہ ایڈڈہ بشواش ہے بینہ ترک تو ہوئی نی سکتا یہ اکل کام کر دیا تا ایڈڈہ ترم ہے ایڈڈہ ترکشیل ہو گیا ایڈہ ترکشیل ہو گیا یہ ایڈڈہ کوئی نی ایڈہ ترکشیل ہو گیا پر ایڈہ ترکشیل ہو گیا پنجاب دے سبیہ چارک دے سی ایڈڈہ بھی ساڑے پنجابی لوگ سی رڑکے رہنے ہیں جو کریسچن پائی چا رہا انہوں بھی ایڈہ چاہی دا ہے کہ ٹھیک ہے وہ بھی اپنے حساب جو بیلکل درمیانی گال چا رہا ہے جو کر کے اس حساب دے اپنی زندگی پتید کیتی جاوے خوشیاں نہ رہا جاوے بدیہ طریقے نہ رہا جاوے باقی جڑی اکل دی گالا یہ دی گالا وہ جیتنے سا دی کیونکہ اکل نے آڑے اوڑا ہی ہونا بھگیان نے آڑے اوڑا ہی ہونا جدو اکل نے تو آڑینے مننا نہیں اکل نے کی اکل دا کام کی ہے ایک نیڑے جے گالتوانو مقادرنا اینڈ موکدی سوات رسا سرے تے گانڈا جنا نے انو دیکھیا سی جنا دے لئی ہے گا سی پکوان ہے گا جنا دے لئی ہو سگا وہ سوڑیاں تے چڑے گئے جنا نے دیکھیا انو جنا نے پکوان نو جنا نے دیکھیا وہ سوڑیاں تے چڑے گئے سلیبوں تے چڑے گئے آرینہ چیرے گئے باند باند کٹوائے پوٹھیاں کھلاں لفائیاں چرکھڑیاں تے چڑے نیجیاں تے چڑے آرینہ چیرے گئے پنجریاں چپائے گئے بابا بندہ سنگ بہادر جی متی داس جی چونک چاند نیچ جا کے رام نامنو تے آیا گانج کے جا سکھیدہ چکا رہا تے ہولی ہولی سیس چیر چیر سیس نو آرہ لگ دا جلا دا تیرا پیار انو آرہ بھی پیارا لگا کہ 分ی جانہ نے دیکھیا سی تا جانہ نے ننے دیکھیا سی انو آرہ لگ چڑے teh چاہے اوہو ڈایر سی آرہنگ زیب خابا چاہے او دیر سی اسہ دے ٹائم چاہے او دیر سی موسہ دے ٹائم چاہے او دیر سی محمد صاحب دے ٹائم جانہ نے دیکھیا رہاں واست ورونیاں تے چڑے گیا جانہ نے نہیں دیکھیا رہاں 투عہ رہاں گرنانک صاحب ہ tengan گل مات کوئی کوئی مادی ماتا ہے گرنانک صاحب دا گرو گران صاحب پوری دنیا دے بچ سرشتیاں دا چاننے ہیں پوری دنیا چاہے ہو جی فلوسپی کوئی نہیں کیونکہ جڑی پڑی ہے جی نو جان دیں گرو گرو گران صاحب اک کنکار ساتھ نام کرتا پرخ نرپا او نرویر کالمورد جونیس ہے پانگ گر پر ساتھ ساتھ کی ساتھ کی آدھ ساتھ جگاد ساتھ ہے بھی ساتھ نانک ہو سی بھی ساتھ سوچے ہاں سوچنا ہوگے جی سوچے لکھ بار چوپے ہاں چوپنا ہوئے چاہے لائے رہا لبطار پوکھے ہاں پوکھنا اترے چاہے بننا پڑیاں پار سیسے سیان پا لکھونے کنا چلے نار اور جدو ساری جدو ہون ایس چمت کر رہا نو لینے ہیں جدو کہ کہنے کہ گرنانک صاحب نے بیر صاحب جتھے جانے آپا سلطانپور صاحب کہ گرنانک صاحب نے اسے چوبی لائی تین دینوں سے ندیج رہیا تین دین آباد آیا جاپا جی صاحب پہلی بانی جڑی انہاں لکھی جاپا جی صاحب آئے تین دینوں تھے ندیج جو بھی لون تو بعد باقی گال جہے چمت کر رہاں دی جڑا چمت کر رہا وہ چمت کر اینج نہیں ہوندہ چمت کر دے مگر بہت بڑھا جڑا آیا بشواش بہت بڑھا چاہی دا بہت بڑھا بشواش بہت بڑھا بشواش بہت بڑھا چاہی دا جنہاں چمت کر رہاں تین دینوں بگیانی طریقے نا لیے چمت کر رہا ہے کیا ہے وہ سب کانشس مینٹ تے کانشس مینٹ دی کھیلا او در قدرت لو ہوندہ انہیں پہ بگوان ہے نہیں پر وہ کہتا تیرے اندر یا میں باہر نہیں ہے اندروں ہی او دے بشواش ناڑ ہوندہ تین دینوں بہتا نیڑے لیے سوچنا ہے تے کہتے اے دے بارے دیکھنا ہے وہ تا بہت دور دیا انگلہ ارنانک صاحب نا آیا نا شے سو سال ہو گیا عیسہ نا کوچھا بیس سو ستا عیسو تینہ ہیار سال ہو گیا تا جے آج دی گال دیکھنے رامانوزن بنگلہ دیش دے ہوئے بنگال دے ہوئے ہے ایڈگر کائسی مہرکہ دے ہوئے ہے انہا دو آن بندیاں دی تو اسی سٹوری دیکھ لیوں نیٹ تے گوگلتے جا کے وہ تا بہت دور دیا انگلہ چامت کرتا انہا آج دیا انگلہ دا جو کہ پروف ہا بھائی گوریاں دے کوڑا کہ خود ہی تو انہا پتا اللہ جو چامت کر کی کدہ ہندے اپنے چوہچ کییا باروں کی چیز پہندییا ہون او ایسے آڑے تینہ چیزیاں ماندے جی پتایا پتریا پتر آتما ہون گرنانک صاحب دے اسی یہ ماندے ہیں کہ داس گروہ آئے تا آخری جوت جاگدی ہون بلکور سانگ سجدہ کیوں نہیں کردے کیونکہ او جگدی جو تا نہیں مان سکتے انہا وہ جندہ نہیں مان سکتے او کہنے کتاب آساڑی اکو کو اکل آڑے ہون دی لو میرا ٹائم تھوڑا جا میری میموری فولا جے کوئی اگے پھر دعا پاتھا تھا پاؤں گا تو آپ پہنے چیزیاں بین سچنا پہئی ہے تو بہت چنگی گا لیا سکھ پائی جو میرا سسری کا اسلام علیکم سارے مسلمانوں سلام علیکم سسری کا نماشکار واہ گر جی کا خالصہ واہ گر جگی